اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ ہم بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف ریسنگلی ایک اسلامک سکولر نے یوٹیوب کے ویڈیو پر میں بتایا تھا آپ اور ہم اس میں دعا کر سکتے ہیں یعنی تو اسرائیل کے پروڈکس کو بوائکوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر سب سے بڑا جو اسرائیل کی حمد جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ ہے پیسہ اور پیسہ یہ اس لیے بہت کماتے ہیں آپ اور ہم سے کیونکہ اگر دیکھا گیا تو مارکٹ میں تقریباً 80-90% انہی کے پروڈکس ہوتے ہیں الگ الگ نام کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیلی پروڈکس کو بوائکوٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہاں پہ آپ اس چیز کے بارے میں سرچ کرنا چاہیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو آگے لے کے جانے سے پہلے میں ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں آپ سب سے اسرائیل سے ریلیٹیڈ جب میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو آلریڈی مجھے کئی سارے ویڈیوز ڈیمونٹائز اس سے پہلے بھی ہوئے تھے پھر بھی از اپاک اپ میں نیچے میرے فیس بک کا لنک دے دیتا ہوں جہاں پر میں آلٹرنٹلی یہی یوٹیوب کے ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہا ہوں اور ساتھی ساتھ میرا واتس اپ چینل کا بھی لنک نیچے دے دیتا ہوں اور حق کی بات کرنا بہت مشکل ہے آج کے دور میں تو آپ بھی مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں گیرنگ بیکٹو دے ویڈیو اس سے پہلے فرانس نے بھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی گھنونے خسم کے فیک طریقے سے کارٹونز بنایتے تو اس کے خلاف لوگ کئی سارے بھڑک اٹھے تھے اور اس کے بعد سٹارٹ ہوا تھا بوائکوٹ فرنچ پروڈکس کا ایک کیمپین جہاں پر کئی سارے لوگ نے الگ الگ حصوں کے دنیا کے انہوں نے فرنچ پروڈکس کو خریدنے سے منع کر دیا تھا اور روک لگا دی تھی اور کافی ایمپیکٹ ہوا تھا کئی فرنچ پروڈکس کے کمپنیز کو اور اگر دیکھا گیا تو یہ کمپنیز جب ان کے پیسوں کو اثر پڑتا ہے تو یہ وہاں کے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں تو یہاں پر بھی مجھے ان باکس میں کئی سارے لوگ یہی سوال کر رہے تھے کہ کیسا اسرائیلی پروڈکس کو بوئی کاؤٹ کریں دیکھا جا رہا ہے کہ جارڈن میں کافی سوشل میڈیا پر یہ ہنگامہ شروع ہو چکا ہے جہاں پر کئی سارے یوزر سوشل میڈیا پر یہی کہہ رہے ہیں کہ ریسنڈ گازہ کے ہاسپٹل پر جو اسرائیل کی بمباری ہوئی تھی جس میں کئی ہزاروں چھوٹے بچوں کی موت ہوئی تھی کئی چھوٹے بچے شہید ہوئے تھے تو اس کو دیکھتے ہوئے جب پوری دنیا کی خاموشی دیکھ رہے ہیں وہ لوگ تو وہاں کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایک باوال مچا اور کہا کہ آپ اور ہمارا وقت اب آ چکا ہے اسرائیلی پروڈکس کو بوئی کاؤٹ کرنے کا اور صرف اتنا ہی نہیں جو بھی انٹرناشنل کمپنیز اسرائیل سے کنیکٹڈ ہے ان کا ساتھ لے کر یہ کام آگے کر رہے ہیں ان کو بھی بوئی کاؤٹ کرنا چاہیے جیسے کہ ایک فیس بک کے یوزر محمود نے ریسنلی پوسٹ کیا تھا کہتے ہوئے کہ ہمارا فیلال ہتیار اسرائیلی اوکیوپیشن کے خلاف وہ ہے بوئی کاؤٹ کرنا اسرائیلی پروڈکس کا اور ساتھی ساتھ محمود نے یہ بھی کہا کہ ایسا مت کہو کہ آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے بس بیٹھ کر رو سکتے ہیں دیکھا گیا تو آپ اور ہمارے بھی ہاتھ میں ہتیار ہے ان اسرائیلی پروڈکس کو بوئی کاؤٹ کرنے کا کیونکہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ جب ان کو پیسہ دیتے ہیں ان کے پروڈکس خریدنے کے لیے تو یہ کمپنیز ایک پرسنٹیج اپنا ان اسرائیلی گورنمنٹ کو شاید انڈریک تریخے سے کچھ تو ڈریک تریخے سے بھی کرتے ہیں اور یہ وہ اپنی ملٹری میں استعمال کرتے ہیں اور اسرائیلی ملٹری پھر اس کے بعد اتیاچار شروع کر دیا ہے فلسطینیوں کے پر اور صرف اتنا انہیں سوشل میڈیا پر یوزرز نے یہ بھی پوسٹ کیا کہ جو آج خون فلسطینی لوگوں کا ہو رہا ہے ان کا خون کے ذمہ دار ایک طرح سے ہم بھی ہے کیونکہ ہم لوگ ان اسرائیلی پروڈکس کو بینا سنچے سمجھیں کچھ لوگ تو مان رکھتے ہوئے بھی خریدتے ہیں اب آپ سنچیں گے کہ ہم کیسا اس میں ذمہ دار ہوگا ہے دیکھا گیا تو کئی سارے ایسے کومن پروڈکس ہیں جو بہت کومنلی ہمارے اپنی مسلم خواب میں بھی یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو دو ایگزامبل دیتا ہوں پیپسوی اور کوکا کولا اور یہ ہے اسرائیلی پروڈکس اور صرف اتنا ہی نہیں کہہ سارے ایسے بھی پروڈکس ہیں جس کو آپ سن کر چونک جائیں گے جیسے کہ اسلامک انفرمیشن ڈاٹ کوم پر ایک اسرائیلی پروڈکس کی لسٹ دی گئی جس کو انہوں نے کہا بوائکاٹ کنے کے لیے کوکا کولا ہے اسی کے پروڈکس فانٹا ہے سپرائٹ ہے مشہور کافی کا پروڈکٹ نیس کیا فے جو سوپ بنتا ہے جو کومنلی یوز کیا جاتا ہے گھروں میں نور سوپ پاسمینٹک کے پروڈکس لوریال مشہور سپورٹنگ پروڈکس جیسے کہ نائنکی پوما دیکھا گیا تو ایسا لسٹ چلتے ہی رہتا ہے تو اس کو آسان کرنے کے لیے اب کیا کریں کیسا آپ اور میں پہچانے کہ کیا اسرائیلی پروڈکٹ ہے کیونکہ دیکھا گیا تو مارکٹ میں کئی پروڈکس انہی کے ہوتے ہیں تو ہم ان سے کیسا بچے ایک گلوبل فلسطینی لیڈ موویمنٹ ہے ایک اوگرنائزیشن ہے جس کا نام ہے بیڈی ایس اور اس کا فل فارم ہے بوائکوٹ ڈائیویسمنٹ ڈ سانکشنز موویمنٹ یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کو کلیلی بتا جا رہا ہے کہ کون سے پروڈکس اسرائیلی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں آپ اپنا کنٹری اسرائیلی پروڈکس کو بوائکوٹ کرنا آسان کرنا لسٹ بنا کر بتا جا رہا ہے کہ بیڈی ایس کا پریشر جو بوائکوٹس کا ہے اس کی وجہ سے کئی سارے میجر انٹرنیشنل کمپنیز کو فورس کیا گیا ان کا انویسمنٹ اسرائیل میں بڈرو کرنے سے کیونکہ کئی کمپنیز صرف اسرائیلی ہوتے نہیں بلکہ وہ اسرائیل میں بھی کئی نہ کئی انویس کر کے رکھتے ہیں تو یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ اسرائیلی کمپنی ہی نہ ہو بلکہ اسرائیل سے اگر تعلقات بھی کوئی کمپنی رکھ رہا ہے اپنے بزنس کے لیے تو اس کو بھی آپ بوائکوٹ کنا چاہیے اور ایسے بیڈی ایس جیسے ویب سائٹس کے وجہ سے کئی سارے بمپنیز پر آرڈی پریشر پڑ چکا ہے اور انہوں نے پیسہ واپس نکال لیا اسرائیل سے کیونکہ اینڈ آف دے دے بزنس من کو اس کے پیسے کی پڑی ہوئے رہتی ہے تو یہاں پر اسرائیل کیا کر رہا ہے بیڈی ایس مومنٹ کو لے کر بتا جا رہا ہے کہ ابھی فیلال اسرائیل بہت پریشر دال رہا ہے کئی سارے کنٹریز پر بیڈی ایس مومنٹ جہاں پر بھی آکٹیو ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ان کے اوپر لیگل طریقے سے کیسز دالنے کی بھی بات کی جاری ہے کیسا عجیب ایک وقت آ چکا ہے جہاں پر اوپنلی چھوٹے بچوں کو مارا جارہا اسرائیل کی طرف سے لیکن اگر ان کے کمپنیز کو بوائکوٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر لیگلی کیس پڑھا ہے صرف اتنا ہی نہیں بیڈی ایس کے اس مومنٹ کو دیکھتے ہوئے کئی سارے اب دوسرے کمپنیز بھی بوائکوٹ کرنے کی بات کریں جیسے کہ بتا جا رہا ہے کہ کئی سارے لوکل میڈیا آؤٹلیٹس جو سعودی ایریویہ کے انہوں نے ویڈنس ڈے کو انانس کیا کہ وہ بھی نیوز کو بوائکوٹ کریں گے جنہوں نے بھی اسرائیل کے فیور میں اوپنلی سٹیٹمنٹز دیا ہے نیوز ایسا ہو چکا ہے آج کل آپ کا بہت سیلیکٹیف طریقے سے نیوز مل رہا ہے اصلی خسم کا اوریجنل جو ہوتا ہے باقی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا اوپنلی میڈیا جھوڑ بول رہا ہے تاکہ اسرائیل کو یہاں پر انوسنٹ اور اچھا بتا جائے کیونکہ یہاں پر پروڈیم یہ ہے کہ میجر میڈیا آؤٹلیٹس اسرائیل کے اندر ہی ہے تو لنک آپ کو میں میڈی ایس کا نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہاں پر جائیے وزٹ کیجئے اور اپنے حساب سے اس میں فال اپ کیجئے کہ آپ کے کنٹری کے حساب سے کون سے اور پروڈکس ہے جو اسرائیلی ہے یا اسرائیل سے اسوسییٹڈ ہے جس کو آپ کو بھی بوائکوٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ اور ہمارے پاس فیلال یہ ایک آسان طریقہ ہے اسرائیل کو اس کے پیسے کے ذریعے دھکا دینے کا کیونکہ یہاں پر جو زائنسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک طرح سے ان کا خدا دجال کے بعد پیسہ ہی ہے تو اگر آپ نئے میں چینل پہ پلیز میک شو ٹو سبسکرائب اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے میری ریکویسٹ ہے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے واتس اپ کے ذریعے انسٹاگرام کے ذریعے یا جو بھی سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے اس کے ذریعے ڈاؤنلوڈ کر کے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اور سبسکرائب کریے اگر آپ نئے ہیں میں چینل پہ اور جیسے میں نے اس ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بتایا تھا اس ویڈیو کو میں آلٹرنیٹلی میرے فیس بک کے پروفائل پر بھی دالوں گے جس کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں اور حق کی بات کرنا کافی مشکل آج کے پیریڈ میں جس کی میں بہت کوشش کر رہا ہوں آپ کو ریسرچ کر کے لانے کے لیے تو آپ بھی مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں جب تک انشاءاللہ میں ملتا ہوں بہت جاد فلسطینیوں کو اپنے دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ